شیر پنجاب حضرت مولانا منذور عامل صاحب اللہ پاک ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں مفسر قرآن منادر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالوحاب روپڑی صاحب مرکزی رہنما جماعت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں آپ کے سامنے جب اللہ فروض ہیں حضرت حافظ صاحب کا زہر کی نماز کے فوراں بعد سیور لینڈ والی مسجد عمر مسجد میں بھی درس قرآن ہے تو میں حافظ صاحب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائیں اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ عبدالوحاب روپڑی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں نعرے تکبیر اوچھی نعرے تکبیر نعرے تکبیر مسئلہ کے حق علی حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالوحاب روپڑی صاحب مولانا حافظ عبدالوحاب روپڑی اپنے بخت پابست خدھی مولانا حافظ عبدالوحاب روپڑی میں نے چھتا گزی طا叔 میں نے bezpieemarkنی طاisa میں نے جatherine نہیں دعوت با ری indo مولانا حافظ عبدالوحاب روپڑی کن مت ترامد کہ س Gesetz کیا ہے؟ اور بارد ہے ہم؟ ہم؟ سواب آر اقتردت ہم؟ 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 اسلام علیکم واللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئی آتیا مالنا من یهده اللہ فلا مذل لہو ومن یزلللہ فلا حادی لا و اشہد اللہ الہ اللہ وحده لا شریک لا اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَا لِقَوْمِهِ آج چودہ آگست ہے اور اس پروگرام دا نام رکھیا گیا ہے استحقامِ پاکستان انوان بہت اچھا ہے میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ساڑھے وطنِ عزیز نو استحقام عطا فرمائے لیکن سوچن والی بات اے ہے ملکانو قومانو استحقام کی سرہ مل رہے قدو قومہ برباد ہدیا نو قدو ملک تباہ تے برباد ہندنو تھی اوکیڑیاں چیزاں نے کہ جن آوتے عمل کر کے ملک ترقی کر جاندنے قومہ بھی اپنے اروج ہوتے پاہنچا نہیں ہیں میں ایک دو باتاں توڑے سامنے پیش کر کے توڑے کنوں اجازت چاہوں گا اے چودہ آگست اے معمولی دن نہیں اے اے دن ہے ستائی رمضان المبارک ہے چودہ آگست ستائی رمضان المبارک انیس سنتالی اللہ تعالی نے ہندستان دے مسلمانہ اتے بہت بڑا اپنا فضل اور احسان کی تا کہ اللہ نے اپنی رحمتنل اپنے فضلنل سانو اے خطا آتا فرمایا جڑے لوگ کہیں دنے کے ملک نہیں سپڑنا چاہیدہ اونانو آج ہندستان دے اندر مسلمانہ دا حال دیکھ لنا چاہیدہ ہے آج او مسلمان جن اب یہ ہندستان واسطے خدمات میں اونانو آتھوں بھی شہریت تو محروم کر دیتا گیا ہے لیکن سانو اللہ تعالی نے بطور نعمت اے خطا آتا کیتا ہے تے پھر اس تو بعد اللہ نے سانو کنیا نعمتا دنال نوازے ہے کہ ذرا اندازہ کرو کہ اندازہ قطع ہوئے گا جدو اپنی حالت دا تے او نا دی حالت دا موازنہ کرو گے تقابلہ کرو جے تو اسی تقابل نہیں کر دے تے پھر تو انہو صحیح اندازہ نہیں ہونا لیکن اے ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے میں اپنی طرف ہوں نہیں کہہ رہے بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام دی قوم ایک غلام سی فرعان دی تے قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لو اللہ تعالی فرماؤنہ یا بنی اسرائیل لگرو نعمت اللہ علیکم اے بنی اسرائیل اللہ دی نعمتنو یاد جڑیاں اللہ نے تو انہو عطا کیتی ہیں لیکن نعل اللہ فرعان کے فرعان دے نہیں کہ اوہ بھی وقت یاد کرو کہ تسی غلامی دی زندگی بسر کر دے سو یقتلون آبناکم ویستحیون نساءکم اے بنی اسرائیل تو آڑے بیٹے ہیں دے ٹکڑے ٹکڑے کردے ماما دے سم صرف زبانے یقتلون آبناکم ویستحیون نساءکم بچے انہو قتل کردن دے ٹکڑے ٹکڑے کردن دے ویستحیون نساءکم تو آڑیاں آورتانو آپنی خدمت واس سے رکھ لین دے تی پھر اللہ تعالی دی تو آڑے اٹھے رحمت ہوئی اللہ نے تو آنو ازادی عطا کیتی فرعان نو غر کیتا بنی اسرائیل نو ملک عطا کیتا ازادی جیسی نعمت عطا کیتی اللہ فرمو دن وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ذْكِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے موسیٰ اپنی قوم نے اے بات کہ کہ تُس ہی اللہ دی اس نے منظور یاد کرو جو اللہ نے تو آڑے ہوتے کیتی تو آنو عطا کیتی ہے وہ کیا اللہ نے دو چیزیں خاص کر کے تذکرہ کیتا فرمایا اِذْ جَعَالَ أَنْبِيَاءَكُمْ تو آڑی نسل دے اندروں پید روپے نسل در نسل بنی اسرائیل دے اندر نبوت جاری فرما دیتی باپ نبیہ بیٹا نبی ہے پوتا نبی ہے پڑ پوتا نبی ہے ستا پیڑیاں تک نبوت جاری ہے فرمایا اِذْ جَعَالَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَالَكُمْ مُلُوكَا اور دوسری نعمت کیسی وَجَعَالَكُمْ مُلُوكَا مفسرین نے اس دو مانے کی تن ایک مانائے ہے کہ توڑک الحکومت نہیں سی توانو حکومت عطا کر دیتی وَجَعَالَكُمْ مُلُوكَا دوسرا مانائے ہے کہ توانو میں ازادی عطا کیتی یعنی اے تھے ازادینوں اللہ تعالی نے نعمت کیا اگر فرمایا اے دو نعمت ایسی ہیں سن ازادی دی نعمت اور نسلہ دے اندر نبوت جاری ہو جانا فرمایا لَمْ يُعْتَعَهَدَمْ مِنَ الْآَلَمِينَ میں خالقِ کائنات اعلان کر رہے ہاں کہ اے نعمتہ میں توڑے تو پہلے کسے نوں دونوں اکٹھیاں عطا ہی نہیں کیتی ہیں اکٹھیاں کسے قوم نتوڑے تو پہلے عطا نہیں ہویاں اگر دیتیاں نے تو اے میں صرف بنی اسرائیل نوں عطا کیتی ہیں تو اس وقت سے سانو بھی اللہ تعالی نے اے یومیں یہ نسانو پاکستان دیتا ہے بطار نعمت عطا کیتا ہے لیکن جسنا بنی اسرائیل نے پھر اللہ دی نافرمانی کیتی جدو نافرمانی کیتی تو اللہ تعالی نے اوستی صلاعے دیتی کہ چالی سال ایک میدان دے اندر ہکم دے رہے چالی سال جدو پھر اصلاح کیتی اللہ آگے تائم ہوئے تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت نہ لے پھر اونا دی مسئیبت دور کر کے دوبارہ اونا نوں حکومت عطا فرماتے لیکن ہویا پھر ہے کہ انہوں نے سبق حاصل کر لیا لیکن ساڑھی بدقسمتی یہ ہے کہ اسیں ٹھوکران کھا کے بھی سبق حاصل نہیں کیتا اے ذرا اندازہ لالو آج حکومتی سطح تے بھی ازادی دیا تقریبات ہو رہی ہیں مساجد دے اندر بھی ہو رہی ہیں سرکاری سطح تے بھی تقریبات منقل ہو رہی ہیں لیکن بڑے افسوس تی باتیں ہیں کہ اونا تقریبات دے اندر ناچ گانا او تھے شباب اور شراب دیاں محفلہ سجانیاں داریں گے ہیں اللہ دی نافرمان نہیں ہوتے ہو محفلہ منحسرن لیکن چائدہ تے ایسی کہ جے اللہ نے سانوی نعمت عطا کیتی ہے تو اسی اللہ تعالی دے شکر گزار بندے بندے لیکن اسی من حیث القوم اللہ دے نافرمان بن گئے من حیث القوم تو اس واس سے ذرا بڑی اسرائیل نو بھی ازادی ملی دس محرم والے دن سانو چودہ آگست نو ازادی ملی لیکن یہودی آج بھی اپنا یومِ آزادی کس طرح بنو گے ساڑھے واسے لما فکریہ آج بھی یوں روزہ رکھ کے بنو گے اپنا یومِ آزادی تسی حیران ہو گئے اس دن کوئی یہودی شراب نوشی نہیں کر دا ویسے بھی اوہ یہودی جو مذہب دی طرف مائل نے اوہ شراب نو حرام سوید شراب دی قریب نہیں جلدے خاص کر کے اپنا یومِ آزادی اوہ منوندنے روزہ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینہ منورات شریف لے گئے دیکھے ہیں یہودی دس محرم دا روزہ رکھ دے سن وجہ پچھے انہوں نے کی فرمایا کی دسے آنوں کین لگے دی ساڑا یومِ آزادی اللہ نے ساڑا یومِ آزادی آزادی آدھا گی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موسیٰ علیہ السلام دنال اظہارِ یق جہتی دے زیادہ حق دار ہاں ایک روزہ رکھ دنے میں دو روزے رکھیں گے دو روزے ہونے اسی یہ تھے بھی اختلاف کر لے دستہ ہے کہ نہ ہوں دا میں سیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جڑے دس محرم دے روزے دے راوین وہ ایسی خود ہی تفسیر کر دینے کو کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں دے مخالفت کرو یا نال نو دا رکھ لو یا یاران دا نال رکھ لو یعنی دستہ تے رکھنا ہی رکھنا تو اس دن آل ایک دن پہلے دا ملال ہو یا ایک دن بعد دا ملال میں صرف دستہ جاؤنا ہاں کہ یہودی او یومِ آزادی منون دے لیکن آج او قوم جڑی اپنے آقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کے اہلاؤدی ہے او یومِ آزادی منون دی ہے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر کے لیکن افسوس تھی بات حالانکہ اے جڑا وطنِ عزیز ہے اے سانو اے چونگچ نہیں مل گیا یا آسانی نل نہیں ملے اے فیصل بات دی بات ہے ان لیسا بوینجا دی اندر حضرت اے تھے توبی کار تک کال پھرن سوئی کال پاکیپال کال پھرن او دو چونکے زخم تازے تازے سنگ مولانا علی ممنسل سام رحم اللہ کو لیخ خط آیا ایک بچی نے لکھے آتھو انڈیا تھی جس سے اندر انہیں اپنے اتہ ہون والے ظلم انہیں کہانی لکھ کے پیجی تو مولانا علی ممنسل سام رحم اللہ نے اس بچی دا اصلا نام تھی نہیں لکھے فردی نام دیکھ خط نو پنجابی نظم دے اندر شیر دے اندر ٹالے جد توبی کا آٹھ انیس بوینجہ دے اندر ان نظم یہ تھے پڑی گئی جد تیسرا وہ شیر پڑن لگن تی لوگاں دی حالتیں سی کہ بہت زیادہ لوگ بہوش ہوش چکے سن اور چاروں طرف چیخو پکار دی آواز آریس ساڑھے بزرگ حافظ عبدالقادر روپڑی رحم اللہ پیچھے بیٹھے سن او اٹھے مولانا علی ممنسل سام رحم اللہ نو بازو تو پکڑ کے پاسے کر دیتا تو پھر مولانا غزنوی رحم اللہ بیقیادت دے اندر متفقہ طور پہ فیصلہ کیتا گیا کہ آج تو بعد اس نظم نو زائع کر دیتا جائے اے آج تو بعد نہیں پڑی جائے گی او نظم زائع کر دیتی گئی او سیس لے دیتا میں صرف ایک خاکہ اس واس سے پیش کیتا ہے اُنہا لوگا نو پچھو جڑے اُدھنو ہجرت کر کے آئے کہ اس ملک دی قدر و قیمت کیا ہے کیا قدر و قیمت تھے ساڑیاں ادھر تیکھو تھے مسلمان آرتان جڑیاں ہندو ہو گئیاں سکھ ہو گئیاں اُنہا نے سکھ اور ہندو انہی اولاد مجھ جنم دیتا ہے انیسو ناوی سو نو دی باتیں شید اٹھ دی یا نو دی قویت کانفننسی میں نو بھی انہا بلائے میں بھی گیا انڈیا تو بھی علماء آئے مولانا محمد سلیمان می رٹھی او بھی تشریف لے آئے سنو عمر سیدہ اسی بیٹھے ہاں تو میں نو کین لگے حافظ صاحب میں بڑا پریشان ہاں بیچین ہاں میں کیا بھی حضرت کی گالے تو انہوں بیچین نہیں کیا اونہ نے کا اپنا واقعہ اسنا ہے کین لگے میں بیچین اور پریشان اس واستے ہاں کہ ایک مسلمان نوے سالہ عورت میر کر رات دے اندھیرے میرے رہنمائی لے نواز سے لیکن میں ڈر گیا وہ صحیح رہنمائی نہیں کر سکے یہ بات کہ کہ اکھا جانس میں کیا بھی حضرت دس ہو مسلمان عورت کون س اوکین لگے سردی اندھ دن تقریبا رات دس بجے میرا دروازہ کھٹ کے میں دکھ ایک عورت نوے سالہ ڈھنگوری دے سہارے تے چل کے آئی تھی میں کھین لگے جی میں تو اڈنل بات کرنا چاہو نہیں اندھ نے میں انہوں بٹھایا اس بات سنی وہ کھین لگی تھی میں ایک مسلمان دی بیٹی مسلمان دی بیٹی ہاں جدہ تقسیم ہوئی میں اغوا کر لیا گیا میری سکھ نل شادی ہو گئی میری اولاد سکھ ہے پوتے سکھ نے نواسے سکھ نے ہن میں رات جدوں او پھر اسلام یاد ہوں دا موت یاد ہوں دی رات میں سو نہیں سک دی میں پریشان ہدا نہیں ہاں تے جے میں کلم دا اظہار کر آئے اے میں قتل کر دیں گے تے ہن میں دسوں میں کران کی کہ لگے کہ میں بھی ڈر گیا میں بھی پریشان ہو گیا کہ جے کسے نے دیکھ لیا تے میں قتل کر دیتا جائے گا کہ لگے میں اس عورت نو واپس کر کے تے اپنی کردہ دروازہ بند کر لیا فرون نے کہ ہن میں اس تے میں رات آرام نہیں کر سکتا کہ یا اللہ او مجبور ہو کہ میرے کل آئی تے میں انہوں مسئلہ بھی نہ کر سکے میں صرف اے بات اس راستے تو اڈے سامنے رکھی ہے ایک نہیں اس سمیان سیکڑوں عورتہ ہزارہ عورتہ جنہ انہوں اٹھا کے او لے گئے اے ایسانو اسی قدر کرنی چاہی دی ہے تے ایک قدر ہے کہ پاکستان دی اگر قدر کرنا چاہوں دے پاکستان دے اگر استحکام چاہوں دے اگر حکومت مخلص ہے کہ پاکستان دا حکام استحکام ہوئے تے یاد رکھو پاکستان دے اندر استحکام ایک ہی صورت دے اندر ہو سکتا ہے کہ ایتھ اللہ اور اس لئے رسول اللہ فرمان نافذ کر دیتا جائے جد تک اسی اس قرآن اور رسول اللہ سلم دے فرمان اپنا نصب نہیں بروگے تے پاکستان دا خواب ادورہ ہے اسی اپنے تاوید اندر چھوٹے اس ملک دا استحکام نہیں ہو سکتا تے دوست اور عزیز اے ملک ہے جس اندر اسی آج زنگی بسر کر رہے اگر اے ملک ہے تو اسی ہاں جہ اے ملک نہیں تو پھر حقیقت ہے کہ ساڑھا وجود بھی کوئی نہیں اس سے بقا واس سے دعا کرے کرو اور کوشش کرے کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے حالات بہتر تو بہتر کر دے تو ساڑھی جو ہے نا بدقسمتی اے ہے کہ اسی جو بھی معاملہ ہندہ ہے نا وہ حکمرانہ دے ڈال دینے اسی طرح ہی نا تو حکمران ساڑے دے ڈال دے کوئی ساڑھی بھی انفرادی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کیا ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسی کر سکنے ہاں انہا بسا نا کرنا چاہیے ہوں ہن آ میرا پانچ فٹا وجود ہے اگر میں اس وجود سنت تابق کر لینا ایس وجود تے اللہ تے اللہ دا دے رسول دا فرمان میں لاغو کر لینا تے کسے نو اطراز ہے کسے نو کوئی اطراز نہیں حکومت نو کوئی اطراز نہیں اے اسی کام کر سکنے لیکن اسی آج تک اے بھی نہیں کی تے ساڑھا حال ساڑھا حال ہے یا نراض نہ ہو نہ ساڑھی اکثر ہی اتنا جوان نہیں پچھ لو کنی محبت ہے او کہن گے جی سانو دین اسلام نہ لینی محبت رسول اللہ سلم نہ لینی محبت کیا اسی اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھ نہیں بڑھے بڑھے تاوے لیکن جی پچھ لو کیا تو امان چیئے انہی طاقت ہے کہ اے دو طولے والا وزن چک سکے دو طولے یہ دو طولے بھی نہیں ہونا شاید طولہ ہوئے یعنی کیا ساڑھا امان اینہ مضبوط ہے کہ اسی اپنی شکل صورتی رسول اللہ سلم دی والا وزن نہیں اٹھا سکتا اوہ کنہ مضبوط ہوئے گا تو ہی خود یہ اندارہ کرے اوہ کنہ مضبوط ہوئے گا یعنی دعوے ساڑھے کچھ ہے اور عمل کچھ ہے تو برحال میں صرف اے گزارش کرنا چاہوں میں ساں کہ اے ملک بڑا ہی قیمتی اے اوہ منظر جڑا منظر انیس سنتالیچ پیش ہویا کہ ساڑھی نمی پودن پلائی پتہ ہی نہیں کہ اوہ کنی قتل غارت ہوئی اسی اے اس ملک دی کیا قیمت عدا کی تی تو اس واس سے کم از کم جو اسی کر سکنے ہاں سانوں کرنا چاہید ہے اگر اسی آپ نے ایسے پنج فٹ وجود اسلام ننافر کرن دی کوشش کریے اللہ دی نا فرمانی تو بچن دی کوشش کریے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے اے کام کرے تو اے دن دور نہیں کہ اس ملک اندر استحکام بھی ہوئے گا استحکام بھی ہوئے گا اور حکومت بھی مجبور ہو جائے گی کہ اے تھے نظام دا نفاذ کرے کہ جڑا نظام اللہ دے رسول دا ہے تو اے ساتھ سے جتھے حکومت دا قصور ہے اے قصور ساڑھا بھی ہے تو میں دعا کرنا ہاں کہ اللہ تعالی اس ملک دی قدر کرنے دی سانو توفیق تا اے نعمت اللہ دی نعمت دی قدر کرو اللہ مزید نعمت آتا کرتنے جڑا شکری آدھا کرے اللہ تعالی فرمو دنے اللہ تعالی 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 نعمت واپس لے لی تے اے امندہ ہونا ملک ملنا عزادی ملنا اصار اللہ تعالی نعمت میری دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو این نعمت دی کمات توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا حلی الحمد اللہ رب العالم